بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر اور دوسرے میڈیا کے اوپر ایک جنسی بھیڑیے کے بارے میں پچھلے کچھ دنوں سے بڑی کمپریہنسیف جو انہا وہ گفتگو ہو رہی ہے بہت سارے ایکٹر بہت سارے ایکٹریسز اور بہت سارے دوسرے لوگ جو اس بھیڑیے کا نشانہ بنے یا اس کی باتوں کا نشانہ بنے کوئی برائیراس بنا کوئی انڈاریکٹلی بنا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ذریعے سے کسی ویڈیو کے اندر کسی پوسٹ کارڈ کے اندر کسی نہ کسی ذریعے سے وہ سامنے آ رہے ہیں اور پتہ چل رہا ہے کہ اس شخص کا جس کا نام خلیل و رمان کمر ہے یا کوئی اور لفظ استعمال کر لیں خلیل کی جگہ پر زلیل کر لیں تو اس کے کرتوت کی ہیں اب سے نہیں اس کی پچھلی زندگی کے سارے کرتوت بھی جہاں وہ کھل کے سامنے آ رہے ہیں بہت کچھ اب تو پروف جنسی بھیڑیا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں بہت سارے اس کے خلاف ثبوت بھی ہیں بہت سارے لوگ بھی بول رہے ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی تک اس کے خلاف جنہیں کاروائی کرنی چاہیے تھی وہ جسے پولیس کہتے ہیں وہ نہیں کر رہی یا ایف آئی ایس سائبر کرائم وہ نہیں کر رہی بلکل وہ اس کو تحفظ دے رہے ہیں بلکہ ایسی اطلاعات بھی ہیں ایسی خبریں بھی ہیں کوئی ذراعہ ایسی خبریں دے رہے ہیں کہ پچھلے ایک دو دن کے اندر وہ جو آمنہ روج نامی خاتون ہے اسے اکتانے کے اندر لایا گیا الیکٹرک شوٹس دیئے گیا اور یہ موصوب وہاں پہ موجود تھے تو ان کے پاؤں میں اس کو ڈال کر معافی مانگنے کا کہا گا اس نے معافی مانگی بھی لیکن وہ کڑ گیا کہ نہیں نہیں ابھی وقت نہیں آیا ابھی میں نے معاف نہیں کرنا تو ساری یہ اس طرح کی کہانیاں جو سامنے آ رہی ہیں پتہ نہیں کیوں بجائے جائے اب مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کچھ دنوں تک جو اس کے خلاف بول رہے ہیں صحافی ہیں جس کے اندر کچھ یوٹیوپرز ہیں جن کا بیکگرام بھی صحافی کہی ہے اور دوسرے لوگ ہیں جو بڑے ویلیڈ پروف کے ساتھ بات کر رہے ہیں شاید ان کے خلاف کاروائی شروع ہو جائے بجائے اس کے کہ اس بندے کے اس کا تو کٹ کٹ ہی بہت ہے اس کا تو جہاں نا وہ اسر و رسوخ ہی بہت ہے یا اس کے ساتھ ایسے سمجھیں کہ یہ جو ان کو بچانے والے ہیں وہ بھی سارے اس کے پارٹنر ہیں اور یہ ایک پوری چینج جہاں نا وہ چلتی ہے یہ آمنہ روج کے پاس کوئی پہلی دفعہ اس فلیٹ کے اندر نہیں گیا تھا اس سے پہلے ہی آتا جاتا ہے اگر کوئی پہلی دفعہ جا رہا ہوتا ہے تو اپنے ساتھ کوئی ایک آزا بندہ لے جاتا جو اس کو وہاں تک اس کے ساتھ ہوتا یا کسی بھی طرح چلتا لیکن یہ چونکہ پہلے یوسٹو تھا اور وہ لڑکی اب اس حالت تک پہنچ چکی تھی کہ وہ اس سے چھٹکارہ چاہتی تھی تو کیا ہو رہا تھا چھٹکارہ حاصل کرتے کرتے وہ حسن شاہ گروپ ان سے اس کی ملاقات ہو گئی کیونکہ ان کے پاس جہاں تک انفرمیشن ہے کہ وہ ریل اسٹیٹ کا کوئی کاروبار کرتے ہیں تو اس کے اندر کوئی انوالمنٹ تھی اس کی برحال جو کچھ بھی تھا تو اس نے ان سے کہا کہ مجھے اس سے جان چھوڑا تو انہوں نے کہا اس کا یہ کی بہترین ذریعہ ہے طریقہ وہ یہ ہے کہ اب آئے تو اس کی ویڈیو بنائیں ویڈیو بنائیں اور ویڈیو بنانے کے بعد اس کو قابو کر لیں وہ ویڈیو بھی سامنے آ چکی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے پھر وہ پلیٹ فلیٹ کو ریڈی کیا کیسے کیمرے لگے کیا پلانی کی گئی وہ بھی سارا کو سامنے آ چکا اگر دوسری ویڈیو سامنے آ رہی ہے تو یہ بھی سامنے آ رہا تو آ چکی ہے منظریں ہم کے اوپر لوگ دیکھ بھی رہے ہیں تو ہوتا گیا جب یہ آگے بڑھتے ہیں تو پھر وہ حسن شاہ گروپ کا ان کا دماغ جو تھوڑا سا چینج ہوتا ہے کہ نہیں یہ ایک بڑا آدمی ہے پیسے والا ہوگا اس سے تو بہت کچھ لیا بھی جا سکتا ہے صرف ویڈیو ہی نہ بناو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بھی بہت کچھ کر لو تو انہوں نے پھر وہ ایٹی ایم کارڈ اور وہ پیسے لینے کا یہ سارا سلسلہ بھی انہوں نے کھیلا ہوا اور یہ سارا کچھ یہ ڈراما بھی ہوا یہ ہے ڈراما ہی سارا یہ خود سکریپ رائٹر ہے لیکن اپنے بارے میں یہاں پہ سکریپ لکھنے میں یہ کافی کمزور ثابت ہوا جس طرح اس کو سکریپ لکھنا چاہیے تھا یہ لکھ نہیں پیا حالانکہ یہ ڈرامے کرتا ہے اب اس کے پرموٹرز اس کے سارے کے سارے اس کو فنانس کرنے والے دوسرے لوگ وہ جو جو صحافی کو اس کے خلاب بول رہا ہے یا اس کے اوپر کوئی ویڈیو بنا رہا ہے یا اس کے حوالے سے کچھ کہہ رہا ہے وہ اب اس کو پروچ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ یہ کام چھوڑ دیں ہماری بات مانیں اس کے اندر بہت سارے دوسرے ویل نون لوگ بھی موجود ہیں لیکن کوئی رک نہیں رہا اس بھیڑیے کے کردار کو جو ہے نا وہ اس زلیل و رمان کو جو ہے نا اس کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ اس کو مزید ایکسپوز کیا جا حالانکہ بہت سارا میٹریل اس کے اپنے موبائل فون سے پولیس کو ہاتھ لگ چکا ہے کچھ ماضی کا بھی کہانیاں جو ہے نا وہ سامنے آ رہی ہیں یہ ایک نیجی ٹی وی کے اندر بھی جب وہ لانچ ہوا تو وہاں پر بھی کچھ کام کرتا تھا وہاں پر بھی ایک بڑے مشہور صحافی لیڈر ہے ان کے ساتھ اس کی موماری بھی ہوئی اس کو اچھی خاصی کورٹ بھی پڑی اس وقت بھی پڑی ان سے تو کیس بھی ان کا آگے جو گیا یہ ایسی سٹوریز بھی ہیں اور وہاں پر بھی بہت سارے لوگوں نے لڑکیوں نے خاص اور پر حراسہ کرنے کی بنیاد کے اوپر ریزائن دیا اور جان چھڑے تو یہ کچھ اس طرح کا کریکٹر ہے پھر اسی طرح کسی بینک سے بھی یہ نکالا گیا وہاں پر بھی کچھ غبن تھا کوئی ڈیڑھ کر اڑکا کتنا وہ بھی سارا کچھ یہ کہانیاں بھی سامنے آ رہی ہیں اس کے باوجود پولیس جو ہے وہ نٹ گوئنگ ٹو ٹیک ایکشن انویسٹیگیشن کر رہی ہے اس کے سامنے پروب بھی آ رہے ہیں اس کے اپنے موبائل سے بہت کچھ ریکرڈ ملا ہے سب کچھ ملا ہے بہت سارے لوگ جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایکٹر ہوں یا ایکٹرسز ہوں وہ سامنے آ کر بات بھی کر رہے ہیں بتا بھی رہے ہیں اور اس کی اپنی بہت سارے انٹریوز بھی موجود ہیں جن کے اندر یہ خواتین کے حوالے سے دوسرے لوگوں کے حوالے سے عجیب و غریب قسم کے کمنٹس بھی جاری کرتا رہا ہے جو اس کی وجہ شورت بنے یا بدنامی کی وجہ بنے یا اس کی شخصیت کے حوالے سے جو ہے نا وہ وہ بہت سارے پہلوز سامنے ہیں وہ بھی سامنے کچھ ہے لیکن اس کے باوجود یہ جو قانونی ادارے ہیں وہ اس کے خلاف ہونے کی بجائے یا اس کو شامل تفتیش کرنے کی بجائے وہ اس سے مظلوم ثابت کرنے پر تو لے ہوئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کو جانا وہ وہ دوسرا گروپ جو پکڑا بھی گیا بڑے ارام سے جو نا مطلب چار چار پانچ بانچ کے ٹولیوں میں سے انہیں مختلف جگہ سے پکڑ لیا گیا میں نے اتنی جلدی جانا وہ کبھی بھی کاروائی ہوتی قتل کے کیس کے اندر بھی نہیں دیکھی جتنی جلدی جانا یہ کاروائی یہاں تھا تو بارال وائے دیا ڈیفینڈنگ ہے اس کو کیوں بچا رہے ہیں ان کی شافظہر ہے کچھ اپنے پیچھے مقاصد ہوں گے سب لوگ ملے جو لے تو یہ ساری یاشی جو ہوتی وہ ایک بندہ اس طرح نہیں کرتا جیسے روڈ پر کھڑا ایک پولیس کانسٹیبل اگر کسی ٹریفک والے سے اسے لیتا ہے اپنا کو رشوت لیتا ہے تو وہ کیلہ نہیں کھاتا پوری چین ہے جو وہاں سے چلتی چلاتی جا کے نہ ہو سکتا ہمارے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ ہاؤس تک وہ اس طرح سے تقسیم ہوتی ہے تو یہ بلکل ایسے ہی ہے کہ ہلوہ ہی ہے کہ جیسے تقسیم کیا جاتا ہے تو یہ صورتحال ہے لیکن وہ بندہ دیکھیں ابھی بھی اس کی نہ اکڑ نہ اس کی جوانا وہ کچھ بھی ختم نہیں ہوا اتنی کہانیاں سامنے آنے کے باوجود بھی تو یہ صورتحال ہے اب پھر مزید ویڈیوز بھی سامنے آ رہی ہیں جس کے اندر بہت ساری جوانا وہ مزید انکشافات بھی سامنے ہو رہے ہیں لیکن لگتا نہیں ہے کہ اس کے خلاف کاروائی ہو اس بھیڑیے کو جوانا وہ کابو کیا جائے یا اس کے اندر جو چھپا ہوا ایک خوفناک انسان اس کو کابو کیا جائے لیکن بلکل بھی ایسا محسوس نہیں ہو رہا کہ اس کے خلاف کاروائی ہوگی کاروائی ہوگی تو انہی کے خلاف ہوگی جو لوگ پکڑے جا چکے ہیں حالانکہ وہ صرف اتنی سی بات تھی کہ وہ لڑکی تو شاید کوئی ڈراموں میں یا کسی میں کردار لینے کے لیے اس کے پیچھے لگی تھی لیکن یہ درہندہ صفت انسان جا یہ کسی اور طرح سے اس کے پیچھے لگا تو یہاں تک یہ معاملہ پہنچا پھر اس کو جان چڑھانا مشکل ہو گئی اس سے تو جان چڑھانے کے لیے پھر اس کو یہ سارا کچھ جب دوسرا گروپ ساتھ ملا تو انہوں نے کہا چھوڑے پر اس سے جان ہی نہ چڑھائیں اس سے کچھ کما بھی لیں لیکن یہ وہ عدلے کا بدلہ اور وہ پتہ نہیں کیا کچھ وہ کہانیاں بنتے بناتے ہیں یہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا انڈ کیا ہوگا اس کا ڈراؤپ سین کیا ہوگا یہ سارے لوگ دیکھنا چاہ رہے ہیں جاننا چاہتے ہیں ہمارے ہاں جو سسٹم ہے انصاف کا بھی اور دوسرا بھی وہ بھی ہم بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ کس کو کس طرح سے انصاف ملتا ہے کس طرح سے جو نے ساری انویسٹیگیشن ہوتی ہے اس کے حالے سے بہت سارے ڈاؤٹس بہت سارے سوالات موجود ہیں تو اس حالے سے جب لوگ سوچتے ہیں کہ اس کا ڈراؤپ سین بھی ہی ہوگا کہ جانت دن یہ جانت صافی یا کچھ لوگ رولہ رپا ڈالیں گے اس کے بعد یہ ساری چیزیں جوانا وہ سائٹ پر ہو جائیں گی اللہ اللہ خیر سے اللہ یہی ڈرامے کا ڈراؤپ سین ہوگا اور کاروائی آ جا کے ان لوگوں کے خلاف ہوگی جن کو یہ سارا کچھ کرنا پڑا اس شخص سے جان چڑھانے کے لیے تو وہی اس کا جوانا وہ مین حدب بنے گے مین نشانہ وہی بنے گے لیکن ہونا کیا چاہیے ہونا تو یہی چاہیے کہ یہ بندہ شامل تفتیش ہو پولیس کے پاس اس کے موبائل سے کافی کچھ ریکرڈ جو وہ سامنے آ چک ہے اس کی ویڈیوز آ چکی ہیں اس کی چیٹس سامنے آ چکی ہیں لیک بھی ہو رہی ہیں تو اب اس کے خلاف بھی ایکشن کا جوانا وقت ہونا چاہیے لیکن ہو کہہ رہا ہے آپ کو بتا رہا ہوں کہ پچھلے ایک دو دن کے اندر یہ واقعہ ہوا کہ وہ خاتون اریسٹ ہے اور اس کو تھانے کے اندر لائیا گیا بجلی کے جھٹکے دیئے گیا اور پھر اس سے پاؤنٹ میں ڈلوا کے معافی جوانا مانگنے کے لیے کہا گیا تو اس نے مانگی بھی یہ کہ میری جان چھوڑ جائے لیکن یہ چھوڑنے کے لیے پھر اکڑ گیا یہ سارے رولے کے باوجود اس کے باوجود یہ شخص یہ وہاں پہ پھر اکڑ گیا تو یہ صورتحال ہے تو اب ہونا تو یہی چاہیے کہ اس کو شامل تفتیش کیا جائے اس کے خلاف بھی ایکشن جا وہ وہ لیا جائے لیکن لگتا کچھ ایسی ہے کہ جو اس کے خلاف بول رہے ہیں یا جو اس کے خلاف ویڈیوز بنا رہے ہیں یا جو اس کے خلاف پروف دے رہے ہیں شاید کاروائی اگلے چند دنوں میں ان کے خلاف بھی شروع ہو جائے کہ جناب نہیں انہوں نے بھی سب کچھ غلط کیا تو خلیل و رمان کمر صاحب کچھ اندازوں سے زیادہ ہی طاقتور ثابت ہوئے ہیں اور وہ ثابت بھی ہو رہے ہیں وہ بڑے اچھے طریقے دیکھیں ڈیفینڈ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں مریم نواز اس وقت جو ہے نا وہ ایک فیمیل وومن ہے اور سارا ایشو اب کھل کے بھی سامنے آ چکا ہے خاص طور پر سوشل میڈیا تو بہت انفرمیشن دے رہا ہے لیکن ابھی تک ان کی اس کے اندر کوئی خاص ایکشن یا کوئی ایسا دلچسپی دکھائی نہیں دے رہی حالانکہ ایک خاتون ہونے کے ناتے ان کو سامنے آنا چاہیے تھا اس کا ایکشن لینا چاہیے تھا اس کو پر چلنا چاہیے تھا ازمہ بخاری کے حوالے سے کسی نے وہ نازیبہ حرکت کی تو دیکھیں کہ اس کان تک پہنچا ہوا ہے تو ادھر بھی ایسا ہی ہے ادھر بھی معاملہ جانا وہ کوئی ڈیفرنٹ نہیں ہے لیکن وہ بھی اس کے اندر کوئی ایکشن لینے کے لئے ابھی تک دکھائی نہیں دیتے اس بندے کے قد کاٹکایا اس کی طاقت کا پندازہ لگا لیں تو اب اس کی فیملی کو بھی لوگ انوالب کر رہے ہیں بہت کچھ کمنٹس جو نے وہ دیے جا رہے ہیں اس کی بیٹی بھی اب نشانہ بان رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر اس کے والے بھی باتیں ہو رہی ہیں تو یہ سارے ایشوز مل ملا کے اصل میں اس چیز کا جو انہیں ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس کی بڑی فیر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے پتہ چلنا چاہیے اس نے آج تک کس کس کو کہاں کہاں پر کس کس طرح سے حراسہ کیا اور کیوں کیا گیا اس کی سزا کیا بنتی ہے اس کا اصل میں تیعین تو یہ ہونا چاہیے لیکن ایسا ہوتا وہ دکھائی نہیں دے رہا مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت ساری انفرمیشن ملے گی تو مزید ہمارے ساتھ جڑے رہیں آپ کو جب مزید بھی اہم انکشافات بتائیں گے